انیس سو پچپن کا جو ان کا سٹیزن سپ کا ایکٹ ہے اس میں ترمیم کی جاتی ہے اور اس ترمیم کے ذریعے جو ایک ارگولر مایگریشن تھی مائگرنٹس تھے ان کو نیچرلائزیشن کے ذریعے اور ریجسٹریشن کے ذریعے جو ایک شہریت کا ایک دروازہ ایک ونڈو رکھی گئی تھی اس ونڈو کو بند کیا جاتا ہے صرف ایک طبقے پر اور وہ طبقہ ہے ہندوستان کے مسلمان ان طبقہ اس طبقے پر وہ کھڑکی بند کی جاتی ہے اور کہتے ہیں افغانستان سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے کوئی سکھ آ جائے قبول ہے ہندو آ جائے قبول ہے بودست آ جائے قبول ہے جین آ جائے قبول ہے پارسی آ جائے قبول ہے کرشچن آ جائے قبول ہے نہیں قبول تو مسلمان قبول نہیں ہے یہ ہے آج کا ہندوستان یہ ہے نرندن مودی کا اصلی چہرہ جو پاکستان دکھانے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا ابھی کچھ دیکھ پائی ہے اور کچھ ابھی بھی آنکھیں بند کیے ہوئے بیٹی ہے جنابے والا آج میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اس ایوان کو پورے ایوان کو من جملہ متفقہ طور پر قائد عظم محمد علی جناح کی فہم و فراست کو ان کے ویجن کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ آج سے سات دہائیاں پہلے آج سے سات دہائیاں پہلے اس قائد نے ہندوستان اور ہندوطوہ سوچ کو بھاپ لیا تھا اور انہیں کہا تھا انگریز چلا جائے گا لیکن مسلمان غلام رہے گا تمہاری غلامی کی زنجیریں نہیں اتریں گی اگر تم نے آزاد مملکت حاصل نہ کی آج جو قائد عظم کہتے تھے جو دو قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا آج کے ہندوستان نے اس کو سانت کر دیا ہے کہ قائد کی سوچ درست تھی قائد کا فلسفہ درست تھا اور پاکستان ہندوستان کے مسلمانوں کی بقا اور ضرورت تھی